بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ میں خدبے کے درمیان باچیت کرنا بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بڑی بڑی غلطی لوگوں سے ہوتی ہے لوگ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اتنی بڑی غلطی ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو اس مسئلے کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں حل کروں گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے خدبہ چل رہا ہو خدبہ جاری ہو امام صاحب خدبہ پڑھ رہے ہو خدبہ دے رہے ہو ایسی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ ناجائز کام کر رہا ہے اگر کوئی اچھے کام کی تعلیم دے رہا ہے تب بھی وہ ناجائز کام کر رہا ہے اس وقت ناجائز کام ہے اس کے لیے یہ سب تو پتا چلا اس سے جب عبادت کرنا اس وقت منع ہے تو دوسرے کام جو بلا ضرورت ہیں وہ سب کہاں سے جائز ہوں گے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدبے کے درمیان کوئی بات کر رہا ہے اسے خاموس کرانے کے لیے اسے چپ کرانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بھائی کیوں بات کر رہا ہے خاموس ہو جا تو سمجھو کہ یہ جو چپ کرانے والا ہے یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یہ بھی اچھا اچھی تعلیم دے رہا ہے خدبے کے وقت خاموس بیٹھنے کے لیے اسے کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے دیکھئے ایک اچھا کام کر رہا ہے پھر بھی وہ غلط ہے شریعت کی نظر میں اس سے پتا چلا خدبے کے وقت ہمیں خاموس رہنا ہے کچھ حرکات نہیں کوئی باچیت نہیں بے فضول بات نہیں ضرورت کے وقت بھی بات جائز نہیں ہے اس وقت آپس میں لیکن یہاں مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے اگر خطیب جو خدبہ دے رہا ہے وہ کسی سے بات کرے وہ کسی سے کچھ کہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اسی طرح خطیب جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی بات کر سکتا ہے خطیب سے امام صاحب سے جو خدبہ دے رہے ہیں اسی طرح کوئی عام آدمی جس سے ابھی امام کچھ بات نہیں کیا ہے وہ آدمی اگر امام سے بات کرنا چاہے خدبے کے درمیان امام سے خطیب سے جو خدبہ دے رہا ہے تو پھر بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ سمجھئے گا تو انشاءاللہ کوئی الجن نہیں ہوگی یہاں پر ازان کے مسئلہ بھی سمجھ لیجی اگر ازان جو دوسری ازان ہوتی ہے خدبے سے پہلے جو ہم ازان دیتے ہیں جمعہ میں اس ازان کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہاں جواب دینا چاہیں تو بغیر آواز کے بغیر زبان ہلائے دل ہی دل میں جواب دینے کی کوشش کریں کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ جواب دیتے ہیں تب بھی غلط ہے ہاں اگر امام جواب دیتا ہے تو جائز ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن مقتدی جو وہاں موجود ہیں وہ جواب نئے دیں ہاں جواب دینا چاہیں تو دل ہی دل میں جواب دیں جب آپ مسئلہ اور پیچیدہ اس وقت ہوتا ہے یہاں ایک الجن ہے وہ کیا ہے دونوں خدبے کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ دونوں خدبے کے درمیان جب بیرتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہونے کا وقت ہے اور اس وقت بھی ہمیں خاموش رہنا ہے تو پھر دعا کیسے کریں گے جواب یہ ہے کہ ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس وقت لیکن خاموش بھی رہنا ہے تو ایسے وقت میں ہم جب امام صاحب دونوں خدبے کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے دو چار پانچ سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے تو ہم زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں کوئی خواہز کریں دل ہی دل میں کچھ سوچیں دل ہی دل میں کچھ مانگ لیں انشاءاللہ اس وقت یہ دل کی تمنہ دل کی آرزو انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی کیونکہ یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے بہر کیف یہ بہت اہم جان کر یہ لیکن افسوس کی بات ہے کہ خدبہ چلتا رہتا ہے لوگ آپس میں بات کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انشٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں